بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم جی ویورز کیسے ہیں آپ ویورز آج میں آپ کو ایک زبردست سا برگر بنا کر دکھاؤں گی اور آپ اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا یہ برگر ہم بیف کے ساتھ بھی بنا سکتے ہیں اور چکن کے ساتھ بھی تو جب چکن کے ساتھ بنائیں تو تھائی اور بریسٹ دونوں کا جو انسا چکن کا جو ہے نا پیس پر مکس کر لیں اور بیف کا تو ویسے ہی بن جائے گا تو یہ دیکھیں کتنا زبردست جونسینر برگر ہے اس برگر کا رہا ہم ہے سپر سٹار برگر تو ہم آج سپر سٹار وید چیز برگر جنسا بنائیں گے اس کے لئے سب سے پہلے پانچ سو گرام کیمہ ہے میرے پاس ادھرک لسن کی ایک ایک ٹی سپون تھی اور یہ میں نے اس میں بریڈ کرم ٹرالا ہے اور بریڈ کرم ڈالنے کے بعد اس میں میں ڈالوں گی نمک اور اس میں جائے گا زیرا پاودر چیلی فلیکس جائیں گے اس کے اندر چیلی فلیکس کے بعد اس میں جائے گی جی کائان پیپر یہ تھوڑی ڈیفرنٹ ہوتی ہے یہ تھی تیز نہیں ہوتی اس کے بعد اس میں جائے گا جی لیمن جوس اور لیمن جوس ڈالنے کے بعد یہ گرین چیلی ہے یہ جنسی تھوڑی سی یہ ہم فائن چوب کر کے ڈالیں گے اور ایک انڈا ڈال کے اس کو اچھی طرح مکس کر لیں گے انگریڈنٹ کی جتنی بھی ہے وہ کوانٹیٹی ہے میں وہ ساری ڈسکرپشن میں ڈکھ دوں گی تو آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا تو یہ جی زبردست تھا یہ ہمارا سمجھیں برگر کا مکسچر پیٹی بنانے کا جو مکسچر ہے وہ ریڈی ہو گیا ہے اور اس کو ہم تھوڑا سا ریسٹ دیں گے تاکہ جو ریسٹ دینا اس لئے ضروری ہوتا ہے کہ جو میری نیشن ہوتی ہے وہ اچھی طرح ساری سیٹ ہو جاتی ہے سیٹ ہو جاتی ہے کیمے کے اندر سب چیزیں اچھی طرح مکس ہو جاتی ہیں سپائسز تو کیمے میں صحیح فلیور آ جاتا ہے تو اس کے بعد ریسٹ کے بعد اس کے ہم جونسے ہیں یہ پورشن کر لیں گے اور اس کے ہم جونسے ہیں یہ ڈیڈ ڈیڈ سو گرام کے سمجھے میں نے چار پیٹیز بنا دی ہیں اور اس کے بعد میں ایک بناؤں گی سوس سوس میں جائے گا میونیز چلی سوس مستر پیسٹ ہے ٹرمائٹو کیچپ ہے پھر جیلوپینوز ڈال دوں گی پھر میں آئس برگ ڈال دوں گی تو یہ سارے چیزیں جونسی ہیں نا اس سوس میں جائیں گی یہ بھی آپ کو ڈسکرپشن میں جونسی ہیں نا مل جائے گی کہ میونیز میں میں نے ٹومیٹو کیچپ ڈال دی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد اس میں میں چلی سوس ڈال رہی ہوں اس کے بعد یہ مستر پیسٹ ہے مستر پیسٹ جونسی ہوگی مستر پاوڈر ہو تو وہ بھی ڈال سکتے ہیں تو اس کے بعد یہ سوس جائے گی اس میں قوانٹیٹیز کی ساری آپ کو ڈسکرپشن باکس میں مل جائے گی تو اس میونیز میونیز کو اچھی طرح ہم ان سوسز کے ساتھ مکس کر لیں گے اور بعد میں جو ہم نے الوپینوز اپنے فائن چاپ کیے میں ہیں اور آئس برگ کو جو فائن چاپ کیا ہوا ہوگا یہ الوپینوز میں نے گھر بنائے میں ہیں اور یہ آئس برگ ہے اس کو بھی چاپ کر لیں تھوڑا سا تو الوپینوز کی بھی جونسیہ نا میرے پاس ویڈیو میری ہے کہ گھر میں ہم کیسے بناتے ہیں الوپینو یا پیکل تو وہ بھی آپ ٹرائے کر سکتے ہیں کہ آج کل بڑی اچھی مرچے جونسیہ نا موٹی موٹی آئیں ہوئیں ہیں تو ان دونوں کو چاپ کر کے اس پیسٹ کے اندر ہم ایڈ کر دیں گے اور اس کو اچھی طرح مکس کر لیں گے تو یہ ہماری برگر پیٹی پہ ڈالنے کے لیے جو ہے نا ڈپ جونسیہ سمجھیں ایک ریڈی ہو گئی ہے تو چلیں جی اب ہم نے جونسی ہماری یہ چیزیں سب ریڈی ہیں تو اب ہم نے اپنا اگلا کام شروع ہے ٹیماتر اور پیاز بھی بتا دوں کہ رنگ کی شکل میں کٹ لیا تھے اور یہ اصلاحات پتہ ہے اور یہ میں نے چیز اس دفعہ ییلو لیا ہے تو تھوڑا سا ہم گھی اس میں ڈال دیں گے اور شیلو فرائی ہم نے جونسیہ اپنی برگر پیٹیز کو کر لینا ہے برگر پیٹیز کو ہم نے ڈی فرائی نہیں کرنا ہوتا شیلو فرائی کر لیں گے ایک طرف سے پہلے پکے گا یا تقریباً تین منٹ اور پھر یہ دوسری سائٹ سے بھی اس کو اسی طرح تین منٹ پکانا ہے یہ اپنا جتنا پانی ہے چھوڑ دیں گے اور یہ شرنک بھی ہو جاتی ہے ان کا سائز بھی تھوڑا چھوٹا ہو جاتا ہے اس لئے اپنے بڑے سائز کی بنانی ہوتی ہیں شرنک ہو کے تو یہ برگر کچھ بند ہے اس کے سائز کی بنیں اگر آپ کے پاس بند جونسی ہیں وہ بڑے والے ہیں تو پھر آپ کو تھوڑی بڑی بنانی پڑیں گی تاکہ وہ شرنک ہو کے سائز بند کے سائز کی ہو جائیں بندہ پھر وہ چھوٹی ہو جاتی ہے اور آدھا بند جونسی ہے تو یہ میں نے نکالنے کے بعد تھوڑا سا میں نے گھی بھی کم کر لیا ہے لیکن جو ہلکا سا اس میں جوسیز سمجھیں پین میں رہ جاتے ہیں کباب کے تو اسی کے اوپر میں نے جو پیاز تھا اس کو سمجھیں سوتیسا کر لیا ہے کہ تھوڑا سا یہ ہارڈنیس اس کی ختم ہو گئی ہے اور وہ ٹیسٹ بھی تھوڑا سا جو برگر پیٹیز تھی اس کا کیمے والا ٹیسٹ بھی اس میں آ گیا تو اسی میں میں ایک سائٹ پہ ٹیسٹ بھی رکھ کے ہلکے سے ان کو بھی سوتیسے کر لوں گی تاکہ وہ بھی تھوڑے سے فلیورڈ ہو جائیں گے اور تھوڑے سے سوفٹ ہو جائیں گے جو سے بہت سخت ہوتے ہیں ٹیسٹ بھی اچھے نہیں لگتے وہ موں میں آتی ہیں جب کھانے میں تو یہ تھوڑے سوفٹ ہو جاتے ہیں تو بائٹ میں بڑے مزے کے لگتے ہیں تو اس طرح یہ ہمارے ٹیسٹ بھی ریڈی ہو جائیں گے سوس بھی ہم نے بنا لیا ہے اور ہمارے کباب جو ان سے ہیں وہ بھی بن چکے ہیں تو بس اب جو مین کام رہ گیا ہے وہ ہے ہمارا اسیمبلنگ کا تو یہ لیں جی جیسے یہ کام مکمل ہوتا ہے اس میں ہم نے کوئی مزید گھی نہیں ڈالا ہے جو ہلکا سا پین بس میں گھی رہ گیا ہوا تھا میں نے نکالنے کے بعد اسی میں میں نے یہ کر لیا اچھا اب ہم نے اس پین میں نہیں بلکہ دوسرے طوے پہ اپنے جو بن تھے ان کو بھی ہم نے گرم کر لینا ہے چلیں جی اب شروع کرتے ہیں ہم اسیمبلنگ تو اب ہم کریں گے کہ بن کی اندر والی سائٹ پہ وہ جو ہم نے ڈپ بنائی تھی آئیس برگ اور الوپینو والی تو وہ ہم اس میں وہ اپنی ڈپ لگائیں گے اچھا یہ جو سے طریقہ ہوتا ہے نا سیکونس ہوتا ہے چیزوں کو رکھنے کا یہ بھی بہت میٹر کرتا ہے ٹیسٹ میں کہ آپ نے کتنا ڈالا ہے اور کیا گیا کب کس وقت ڈالا ہے تو یہ دیکھیں اس پہ میں رکھتی ہیں اپنے سلاعت کے پتے اس کے اوپر وہ جو ٹماٹر اور پیاس تھے جو پکائے ہوئے تھے وہ رکھ دیں گے اور اس کے اوپر ہم اپنے دوسرا ایک جونس ہے نا برگر پیٹی جونس ہے اس کو رکھ دیں گے ٹھیک ہو گیا جی اس کے اوپر چیز کا سلائس رکھیں گے کیونکہ ہمارا جو برگر ہے اس کا نام ہے سپر سٹار ویڈ چیز اس کے اوپر پھر دوبارہ میں ڈالوں گی وہی والی ڈپ اگر یہ ڈپ نہ نہ ہو تو پھر وہ ڈرائے ہو جاتے ہیں کیونکہ اس میں دو پیٹی جو ہیں تو دوسرا پیٹی اس کے اوپر رکھ دیں گے اور اس کے اوپر بھی ہم نے جو تھا دوسرا بن کا پیس رکھنا ہے اس کے اندر بھی میں نے وہ تھوڑی سی ڈپ جونسی تھی ساس جونسی تھی وہ لگا لیے تو یہ ہمارا زبردست سا سپر سٹار ویڈ چیز جو برگر تھا یہ ریڈی ہو گیا ہے امید کرتی ہوں کہ آپ کو بھی ریسپی اچھی لگے گی تو اپنے بچوں کو بھی بنا کر دیں خود بھی بنائیں انجائے کریں اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ